اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئے ایشیا کپ کے شیڈول کی رنمائی ہو گئی جبکہ پاکستان بھارت موارکین پر کروڑوں شاہ کی ان کرکٹ کی نگاہیں مرکوز ہو گئی ایشیا کپ دوزارتے ہی کا شیڈول جمعہ کو جاری کیا گیا تھا ہائبر مارڈل کے ایونٹ کا مذبان پاکستان ہے تاہم ملک میں صرف چار ہی میچ ہو سکتے ہیں اور گرین شٹ کا نیپال کے ساتھ مقابلہ بھی شامل ہے نو میچ سری لنکا میں ہوں گے ایشیا کپ دنیا بھر کے کروڑوں شاہ کی ان کرکٹ کی نگاہیں پاکستان اور بھارت کے بلاسٹر مقابلوں میں مرکوز ہیں دونوں ٹیمیں دنبولہ میں کم سے کم دو مرتبہ ٹکرائیں گی پہلے ان ہائی ووٹی مقابلوں کو کولمبو میں انتظار انہیں اقاد کیا جانا تھا امکان تھا زہر کیا گیا تھا جا رہا تھا تاہم اور اب تمام مقابلے دنبولہ میں ہی ہوں گے کولمبو میں نہیں ہوں گے تو پاکستان کے جو بیٹس مین ہے اور پاکستان کے جو زکا اشرف نے جائشاہ سے یہ کنفارم کیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے جو کھلاری ہیں شائکین ہیں وہ ایشیا کپ کو دیکھنا چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور پاکستان کے فخر زمان اس وقت برپوفاں میں شائنشاہ افریدی جس طرح انہیں نے ٹی ٹونٹی میں بلاسٹ کیا ہے اور ایک سنکیت ہے اور سلمان علی آغا جس طرح میڈل میں آ کر بیٹنگ کرتے ہیں آؤٹسٹیننگ ہے افتخار احمد اور ان کی جو جوڑی زبردست ہے جائشاہ نے بھی پاکستان کے نئے چیف زکا اشرف سے یہ کنفارم کیا ہے کہ بالکل آپ جس طرح چاہیں گے ہم اسی جگہ پہ کھیلیں گے اور فخر زمان جس طرح انہیں آئی سی سی چمپئن میں اور بابر آزم اور ویرات کولی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مسافہ کر رہے ہیں اور اس دفعہ ہارس راوف ایشیا کپ میں نہیں کھیلیں گے کیونکہ ان کی شادی کی جو رسومات ہوئیں اور نسیم شاہ سری لنکہ کے خلاف اسی سرزمین پر پریکٹس کر رہے ہیں اور محمد رزوان بھی ٹیسٹے جو آج سولہ جولائی کو شروع ہو رہا ہے اور ایشیا کے دونوں بپر شیر بابر آزم اور روید شرمہ میدان میں اتریں گے سرچن ٹنڈول کرنے کہا ہے کہ بابر آزم تم سے لیڈ لے رہا ہے ویرات کولی کو اشارہ کرتے ہوئے اور امام الحق اس وقت لنکن پریمیر لیگز ٹائکرگ میں شامل ہو گئے ہیں بابر آزم کے ساتھ ویرات کولی نے بڑے پور مسارت اور مزائیہ انداز میں بابر آزم کی پکچر کی طرف دیکھا ہے ان امام الحق ابھی تیسرے نمبر پہ ہیں اوڈی آئی میں وہ بھی کم کر سکتے ہیں سیرتی سکور کی ان کو ضرورت ہے اور سلمان علی آغا میڈل میں جس طرح کھیل رہے ہیں وہ ورلڈ کپ میں بھی اچھا رول پلے کریں گے اور بہت فوکس ہے آل راؤنڈر جو شداب خانے کیا پورفاہ دے رہے ہیں پاکستان ٹیم میں اور محمد نواز کو نظر انداز نہیں کیا وہ بھی ایشیا کپ اور ورلڈ کپ ضرور کھیلیں گے اور بابر آزم اس وقت برپوف فارم میں ہیں اور جارحانہ بیٹنگ کے ساتھ ان کا ساتھ دے رہے ہیں افتخار احمد جنہوں نے بی پی ایل میں اور ٹی ٹوینڈی بلاسٹر میں بہت زیادہ آسٹینڈنگ پر فارمیں کیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تھینکیو ایوری ون